سے ہی نیکی کے کام کرنا مانوطہ بھلائی کے کارے کرنا پھر ان کے اندر ایک لگن لگی کہ رام کو پانا ہے اشور اللہ گوڑ خدا رب کو دیکھنا ہے میں نے ایسی لگن لگی کہ گھر سے چلے جاتے اجاڑوں میں جاتے کسی سند کوئی ملتا فقیر ملتا اس سے باتیں کرتے وہ کہہ دیتا بول بھائی تو سیوہ بہت کرتا ہے کیا چاہیے تجھے تو کہے تو تجھے ہوا میں اڑا دیں تو کہے تو تجھے ہوا میں گدی لگوا دیں تو کہے تو پانی پہ چلوا دیں تو مستانا جی مہاراج ہاتھ جوڑ کے کہتے بھائی نہ میں نے ہوا میں چلنا ہے نہ پانی پہ چلنا ہے میں نے تو بھگوان کو دیکھنا ہے کیا دکھا سکتے ہو اللہ رام کو تو سارے کہہ دیتے نا بھائی یہ کام نہیں ہوتا ہم سے یہ ہمارے بس میں نہیں ہم تو ریدی سدھی وڑے فکیر ہیں تو گھر میں بڑی پوجا ہوتی تھی ستین ارائن کی بھوٹو سونے کی بنی ہوئی تھی گھر میں پوجا ہوتی دکان پہ پوجا ہوتی تو مستانا جی مہاراج بڑے ہوئے لیکن دکان وہی کا وہی ایک دن کوئی فقیر آئے ان کے یہاں اور کہنے لگے کی بھائی تجھے کیا چاہیے کہنے لگا چی مجھے تو مالک کی پرابتی چاہیے کہنے لگے پھر ٹھیک ہے پہلے ہمیں کھانا کھلا دے کہنے لگے ٹھیک ہے کھانا کھلانے کیلئے بہار گئے اچانک خیال آیا کہ سونے کی مورتی ہے مندر میں اور یہ سجن یہاں بیٹھے ہیں کہیں ایسا تو نہیں یہ چوری کر کے لے جائیں گے یہ سوچ کے باہر سے لاؤ کر گئے واپس آئے دیکھا تو وہ نہ سنت ہیں نہ کوئی اور چیز تو دنگ رہ گئے یہ کیا تھا یہ بھگوان کا بھیجا کوئی دودھ سنت آیا تھا جو بھگوان سے مجھے ملانا تھا بس ایسی تڑب جگی اسے ڈونڈنے لگے ڈونڈتے 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 بیاس میں پہنچ گئے اور شاون شاہ جی مہاراج کے جب درشن کیے تو نہ چھٹے آنکھوں سے آنسو بہے اٹھے لوگوں نے کہا کون ہے کہنے کہ یہی میرا مکھن ملائی داتا ہے جو دکان سے مجھے یہاں تک لے آئے یہی گیا تھا دکان میں میری گلتی ہوئی میں نے تاڑا لگایا اور یہ باہر پتہ نہیں چلا تاڑا لگا لگایا رہ گیا اور یہ یہاں پہنچ گیا میں مجھے لے آیا یہاں ان سے نام دکھشا لی ناچا کرتے تھے گایا کرتے تھے لوگ دیکھا کرتے تھے کیونکہ وہاں تو لوگ سمادھی میں بیٹھتے تھے اور یہ ناچتے تھے وہاں لوگ کوئی اور نارا بولتے تھے لیکن یہ کہتے تھے دھن دھن سدگرو تیرہی آسرا دھن دھن شاون شاہ نرنکر سائن تیرہی آسرا دھن دھن میرے مکھن ملائی داتا رہبر تیرہی آسرا تو وہاں کے لوگوں کو بڑا گصہ آیا ہے یہاں یہ کون ہے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں گھنگرو باندھ لیتا ہے ناچتا رہتا ہے لکڑیاں اٹھا کے لاتا ہے لنگر بنانے کے لیے تو بھی ناچتا جاتا ہے ناچتا آتا ہے اور شاون شاہ سائن جی باہر آتے تو بھی ناچتا ہے یہ ناری بھی عجیبو گریب لگاتا ہے یہ ہے کون تو ایک دن کیونکہ لوگ جل بھی جاتے ہیں ہر کشیتر میں ہوتی ہے ایرشا وہ بھی ایرشا میں جل اٹھے کہ لگے شکایت کریں گے سائن جی کو کہ لگے سائن جی یہ آپ نے دیکھا ہے بلوچستان سے بندہ آیا کہتے ہاں جی کہتے جی یہ ناچتا ہی رہتا اور ایک الگ سا نارا لگاتا ہے دن دن شاون شاہ نرنکار سائن دے رہی آسرا میرے مکھن ملائی داتا رہبر دے رہی آسرا یہ تو آپ کو کہتا ہے جبکہ مالک تو الگ بات ہے تو یہ غلط ہے تو شاون شاہ جی کہنے لگے ہاں بھائی آپ صحیح کہتے ہو غلط ہے بلاؤ اس کو اس کو بلائیا گیا کہنے لگے بھائی آپ ایک تو ناچتے رہتے ہو اور ایک آپ نارا لگاتے ہو تو مستانہ جی مہاراج بہت خوش ہوئے کیا موقع ملا ہے سدگر کو سامنے کچھ کہنے کا کیونکہ فقیر ایسا کہلواتے نہیں تو کہنے لگے جی میں تو نعرہ لگاتا ہوں دن دن شاون شاہ نرنکار سائن دے رہی آسرا میرے مکھن ملائی داتا رہبر دے رہی آسرا ناج ناج کے گھنے لگے موقع مل گیا اکیلے سدگر کے سامنے لوگ کہنے لگے ساتھ والے دیکھو دیکھو یہ بول رہا ہے نا غلط بول رہا ہے تو سائن جی کہنے لگے تو یہ کیوں بولتا ہے یہاں جو نعرہ لگاتے وہ کیوں نہیں بولتے تو شاہ مستانہ جی مہاراج کہنے لگے ہے میرے داتا وہ بھگوان کہاں رہتا ہے کدھر رہتا ہے اس کا پتہ اگر کسی نے بتایا تو آپ نے بتایا میں نے تو آپ کو دیکھا اس لیے میں تو آپ کا جائے جائے کار کرتا رہتا ہوں مجھے تو آپ میں بھگوان ناجر آتا ہے ان کو کہیں اور آتا ہوگا سائن جی کہنے لگے بات تو صحیح ہے بھائی کیونکہ گروہ پیر فقیری بتاتا ہے جھوٹ تو ہے نہیں بات اور یہ بھی سچ ہے کہ بھگوان سب کے اندر ہے فقیروں کے اندر جلدی دکھ جاتا ہے دوسروں کے اندر کیونکہ عیب گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ نجر کم آتا ہے یہ بھی سچ ہے پر پھر وہ کہنے کہ مستانہ شاہ تیرے نام دیتے ہیں مستانہ تو کیا لکھنا تو ایسے مت بولا کر کال چڑھتا ہے یہ لوگ چڑھتے ہیں تو ایسے بولا کر دھن دھن ستگرو تیرے